ملک خر میں تیزی سے پھیلتی آہمی وبا کرونا وارث کے کنٹرول کے لیے نسی او سی اجلاس آج ہوگا اجلاس میں کرونا وارث کا پھلاو روپنے کے لیے سمارٹ لوگ داؤں میں اضافے تاریمی داروں کی بندش کے حوالے سے متعلق آہم فیصلے متباقے اجلاس میں سمارٹ لوگ داؤں کو مزید سخت کرنے پر بھی خواہ کیا جائے گا کرونا کی تیسری لہر خطرناک بچنا ہے تو ہیلتھ امرجنسی لگانی ہوگی پاکستان میڈیکل اسوسییشن کا پندرہ روز مکمل لوگ ڈاؤن کا مطالبہ نجی ہسپتالوں کو عرضی طور پر نیشنلائز کرنے کا بھی مطالبہ ایم پی اے کا ویکسینیشن کے عمل میں حکومت پر مجرمانہ غفلت کا الزام کرونا کا پر خطر اٹیک مقافلے کی صورت حاصل سنگین ہیلتھ ورکرز کے لیے ویکسین کا سٹوک ختم ستر فیصد عملے کی دوسری ڈوز خطرے میں پڑ گئی سٹوک ختم ہونے سے متعلق پیش کی آگاہی کے بعد جو مزید ویکسین تا حال نہ پہن سکی انصداد کرونا کے حوالے سے حکومت کی عجب پولیسی صدر یو ایم ٹی ابراہیم حسن مراد کا ٹویٹ بولے ہوایی ٹرانسپورٹ میں سماجی فاصلے تک نہیں جبکہ تعلیمی ادارے سماجی فاصلہ اور دیگر ایس سو پیس پر عمل درامت کرانے کے باوجود بند ہیں شہر میں باطنوں کا بسیرہ وقفے وقفے سے حلقی بارش کا سلسلہ جواری جاتی سردی لوٹ آئی درجہ حرارت نے کمی انیس ڈگری سینٹی گریڈ پریکار میکمہ موسمیات کے مطابق بارش کا سلسلہ کل تک جواری رہے گا اور ایک بار پھر اپوزیشن کی سیاسی سرگرمیوں کا مرکز مولانا فضل الرحمان کی جاتی عمرہ میں بریم نواز سے ملاقات اور مشترکہ پریس کانفرنس حکومت پر تنقید کے نشتر لونگ مارچ کی نئی تاریخ کا جلد فیصلہ کرنے کا اعلان جسنی قربانیاں دینا تھی دے دی اب حساب لینے کا وقت ہے مریم نواز کا یوک کنونشن سے دھوان تھا خیطہ خاتور راہنما کا 26 ماس کو نیپ میں پیش ہونے کا اعلان بولین کسی نے گڑھ بڑھ کی کوشش کی تو ڈٹ کر مقابلہ کریں گے مریم نواز کا خطاب میں لاہوک کے کورے کا بھی ذکر بولین شہباز شریف کے بغیر لاہوک سمیت پنجاب بھر میں کورے کے پہار بن گئے چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری آج لاہور پہنچیں گے بلاول ہاؤس میں پارٹی رہنماوں کا اجلاس طلب پی پی چیئرمین امیر جماعت اسلامی سراج الحق سے بھی ملاقات کریں گے سینٹ میں قائد حضب اختلاف کے لیے حمایت پر بات ہوگی لاہوریو گوشیار شہر کا پانی زہری لاہوک گیا انتظامیہ کے دم توجہی کے باز وارٹر فلکریشن فلانس تبا پانی آرسینک سے محفوظ بنانا کی صلاحیت خط صاف پانی فراہن کے نظام کی بربادی کے ذمہ داران سے اب کون پوچھے گا رمضان المبارک میں شہریوں کے لیے ریلیف کی تیاری یوٹیلیٹی سٹورز پر دالوں اور چینی کی مستقل فراہنی کے لیے ٹینڈرز جاری شگر کے لیے پانچ اپریل مقرر دالوں کی ہول سیل تاجر چھ اپریل کو پیشکش جمع کرائیں گے سفائی کمپنی میں انتظامی تبدیلیاں بھی رنگ جمعنے میں ناکان شہر میں گندگی کے دھیرام پوش علاقوں میں کچھرے کے بہار گڑی شاہو اور سبزہ زارہن بلوک تاکھن سے بے حال سانس لینا مہار مزنگ آبیت مارکی ٹاؤنشپ کا بھی برا حال کمال سفائی پانی کی دزمگا پیچھار گندگی کا سبب بن گئی موزی امراض پھیلنے کا خدشہ کلین لاہور کے لیے چار عرب کی نئی مشینری مزید تین سو پچاس ڈمپنگ سائٹس پچاسی نئے گاربش کلیکشن سینٹرز حدف میں ہیں الو ایم سی کی سیکریٹری بلدیات کو بریفنگ نور الامین مینگل کا شہر کا دورہ سیکریٹری کمپنی امران علی سے کلین آپریشن کی بات اور استفسار کیا فوری سفائی کی ہدایات بھی دی کورین سفیر لاہوریوں کی زندہ دلی کے دل دادا مہمان نوازی کے بھی موطرف اجائب گھر آمد ہوئی نمائش کے افتتاح کیا مختلف اداروں کے تیمتی نوادرات بھی دیکھے شہر کی تاریخ میں بھرپور دلچسپی کا اظہار کیا دنیا میں کامکاش کے طریقے کا تبدیل ہو رہی ہیں پاکستانیوں کو بھی سیلز ڈیوالفمنٹ میں بہتر پرفارم کرنے کی ضرورت ہے پاک یو ایس ایلومینایس ویڈیو کانفرنس کا احتمال امریکی کانسل جنرل کی بھی شرکت شرقہ کی معاشی میدات میں ترقی اور خوافین کے لیے معاشی موافعوں کی پراغنی پر بات چیتا دورہ جنوبی افریقہ اور کرونا کا چیلنج قومی کھلاریوں اور سپورٹنگ سٹاف کو کوویٹ سامپلنگ مکمل نمونے لیبوریٹری اور سال ریپورٹس کل موصول ہوں گی دورے سے پہلے کل پریکٹس میچ بھی شیڈول